بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجی ٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ مسجد الحرام سے ایک اور اچھی خبر آگئی ہے حرمین شریفین میں سماجی فاصلہ کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد الحمدللہ آج ایک اور زبردست نیوز ہے اس سے پہلے اگر آپ ایک عمرہ کرتے تھے تو دوسرے عمرے تک آپ کو پندرہ دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا ابھی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس کے لئے کچھ شرائط بھی رکھی گئے ہیں وہ شرائط بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے جو ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اگر آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہے تو پندرہ دن آپ انتظار کرتے تھے پندرہ دن کے بعد دوسرا عمرہ آپ کر سکتے تھے اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے اب آپ جب بھی عمرہ کریں گے اور عمرے کے جو پہلا پرمٹ ہے آپ کا اکسپائر ہوگا تو اکسپائر ہونے کے بعد نیکسٹ فوری طور پہ آپ دوسرا پرمٹ بھی لے سکتے ہیں یعنی دوبارہ آپ عمرہ کے لئے بوکنگ کر سکتے ہیں اعتمرنا پر ہی آپ کو بوکنگ کرنا ہوگی بوکنگ کے بغیر ابھی تک عمرہ علاو نہیں ہے پندرہ دن کا جو گیپ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے مزید یہاں پہ ایک اور اہم چیز بتاتا چلوں کہ اگر نماز کے لئے آپ نے پرمٹ لینا ہے تو اس سے پہلے آپ کو چوبیس گھنٹے کا پرمٹ دیا جاتا تھا لیکن ابھی الحمدللہ چوبیس گھنٹے کا پرمٹ جو ہی آپ کا اکسپائر ہوگا تو دوبارہ اگلے دن کے لئے بھی آپ دوبارہ نیا پرمٹ بک کر سکتے ہیں اور پھر مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اس قانون پر عمل درامت سترہ اکتوبر سے ہو چکا تھا جو سماجی فاصلے کا جو قانون تھا لیکن الحمدللہ آج سے یہ ایک اہم چیز آئی ہے اہم اپ ڈیٹ آئی ہے ہاں ایک اور بہت ہی سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے سترہ اکتوبر کو ایک اعلان کیا گیا تھا کہ جس بندے نے بھی ایک ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور توقع نہ پر اگر اس کا سٹیٹس امیون ہے تو وہ خود کو ابھی امیون نہ سمجھے اگر اسے پہلی ویکسین لگوائے ہوئی ہے نوے دن سے ٹائم زیادہ گزر چکا ہے اگر آپ نے بھی صرف ایک ہی ویکسین ابھی سعودی عربیہ میں لگوائی ہے اور اسے نوے دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے تو فوری طور پر دوسری ویکسین لگوائیں کیونکہ سعودی عربیہ کے نئے قانون کے مطابق اگر آپ نے ایک ویکسین لگوائی ہے تو نوے دن کے اندر اندر دوسری ویکسین لگوانا ضروری ہے اگر نہیں لگوائیں گے تو پھر آپ امیون نہیں رہیں گے اور اسی طرح یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو بھی بندہ پرمٹ لے رہا ہوگا اس کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ امیون ہونا چاہیے اور اس کی جو عمر ہے بارہ سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ کے بچے ہیں بارہ سال سے کم تو انہیں پرمٹ جاری نہیں ہوگا اور ضروری ہے کہ آپ امیون ہوں اور امیون وہی بندہ ہوگا جس نے کم از کم دو ویکسین لگوائی ہوئی ہیں اگر آپ کو پہلی ویکسین لگوائی ہوئی ہے نوے دن سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے تو پھر آپ خود کو امیون نہ سمجھیں بلکہ آپ دوسری ویکسین لگوائیں تب ہی آپ امیون ہوں گے تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ